اسلام علیکم ویئرز ویئرز میرے چینل کا نام ہے ایزی سلائی کٹائی اینڈ ٹیپس پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ جدی سے سبسکرائب کریں کیونکہ اس سے آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو فوراں ملے گی اور آپ اسے فائدہ اٹھائیں ویئرز آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں ٹروزر کے اندر لاسٹری کی کٹنگ کیسے کرتے ہیں اور کتنی کرنی چاہیے کہ وہ پرفیکٹ ٹروزر کے اندر وہ لاسٹک جو ہے وہ ایڈ ہو جائے جیسے ہم لوگ یہ والی لاسٹک یوں لگاتے ہیں یہ جو ٹروزر کے اوپر یہ اس کو کاٹنے کا اتنا آسان طریقہ میں آپ کو آج بتا رہی ہوں کہ آپ پرفیکٹ اس کی کٹنگ کر سکتے ہیں اس کو آپ نے یوں رکھا یہ دیکھیں ادھر سے بھی پورا اور ادھر سے ہلکا سا بس زیادہ بس زیادہ نہیں اس کو کھچنا نہیں ہے آپ نے بلکل سیدھا رکھنا ہے یوں یوں اور یہاں سے اس کو آپ نے دبل کر لیا یہاں سے اس کو کاٹ دیں یہ دیکھیں یہ ٹروزر پر اگر ہم رکھ کے دیکھیں گے تو یہ اتنا چھوٹا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم ٹروزر میں لگا کر اس کو لاسٹک کو کھینچیں گے تو وہ پوری آ جائے گی اور یہ والی فٹنگ آپ کی تیار ہو جائے گی اس کو آپ نے یوں سلائی کرنا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے پہلے سے ایک سلائی کر کے رکھی ہے یہ دیکھیں یہاں اس کی سلائی لگانے کے بعد ٹروزر کی دونوں سائٹوں پر اس سائٹ پر بھی اور اس سائٹ پر بھی آپ نے یوں دونوں سائٹوں پر سلائیاں لگا کر تو پھر اس کو گول ہی اس کے اندر یوں سلائی کرنا ہے اور اس سے آپ کی پوری فٹنگ جو ہے روزر کی پرفیکٹ آئے گی